وہ بہتر جب چھوٹے تھے ان کی کتاب واضح رحمت میں جو ان کے دنیا سے جانے کے بعد جو ہے وہ پرنٹ ہوئی ہے جس میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی فضائل اور امام حسین کے بارے میں بیان ہوا ہے اس میں بیان ہوتا ہے کہ جب آگا بہتر چھوٹے سے تھے تو جہاں رہتے تھے فومن میں وہاں پر کچھ دور جہاں پر کچھ پتھر ہوتا تھے تھے چھوٹے چھوٹے سے پتھر اور وہ لوگ ان کو ہاتھوں میں لیتے تھے تو وہ کھنکتے تھے پتھر جب وہ کھنکتے تھے تو یعنی ہلتے تھے تو جو بھی انسان خواہش کرتا تھا وہ پوری ہوئی تھی تو ان کی لئے کہا جاتا ہے وہ چھوٹے سے تھے انہوں نے بھی جا کے جب وہ پتھر اٹھائے اور جب پتھر ہلے تو سب سے پہلے جو انہوں نے آرزو کی تھی وہ زیارت امام حسین تھی اور یہی وجہ ہے کہ وہ چھوڑا سال کے عمر میں جب انہیں علم حاصل کرنے کے لئے تو پہلے وہ کربالہ میں گئے اور کربالہ پہنچے چار سال کہتے ہیں وہ کربالہ میں رہے اور اٹھارہ سال کے عمر میں پھر نجف کے حوزے میں آئے لیکن ان چار سالوں میں آیت اللہ کوچانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ امام حسین نے انہیں اٹھائیس توفے دیئے تھے اٹھائیس توفے جو انہوں نے آیت اللہ کوچانی سے نکر کیا تھا لیکن ان میں سے صرف دو کو بتایا دو حضر کر انہوں نے کیا اور آیت اللہ کوچانی کہتے ہیں کہ میں کئی عرصے کے بعد پھر آگا بہجت کی خدمت میں پہنچا تو میں نے کہا کیا وہ توفے ابھی تک آپ کے پاس ہیں تو کہا ہاں وہ ابھی تک میرے پاس ہیں صرف دو کا ذکر کیا جانے محدود ہیں ہمارے دو سنگ کے بجرے تھے کہ آپ نے دو کا ذکر کیا باقیوں کا کیا میں نے کہا آگا بہجت نے بتایا ہی نہیں ہم آپ کو کہاں سے بتائیں آگا بہجت نے دو کا ذکر وہ بھی آیت اللہ کوچانی سے کیا تھا سیاہت شرق کی کتاب انہوں نے اس کے اندر نکل کیا ہے دو توفے کیا ہے ایک وہ کہ آگا بہجت جس طرح سامنے سے دیکھتے تھے جس طرح ہر طرف سنے نظر آتا تھے ہر طرف سے اور دوسرا وہ دنیا میں کسی کی بھی آواز سن لیتے تھے کسی کی آواز مقام دیا تھا زیارت امام حسین امام حسین اسی لیے آیت اللہ بہجت نے امام حسین کے حرم میں داخل ہونے کی شرق جو بتائی ہے وہ کمال ہے کہا کہ اگر تم داخل ہو اور تمہاری آنکھ میں آنسو آ جائیں تو سمجھ گو امام نے تمہیں اجازت دی دی